دو سورب اشکار سلام سسرکال جی ہاں یہ بچار جب آ جاتے ہیں جب ہندوستان کو ایک ایسی خبر دے رہی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو بھی آنند آ جائے اور سب کو آنند ہو جائے دیکھئے صاحب انڈیا کا اٹھمندن ہوا تھا جن پارٹیوں نے کانگریس کی خلاف بغاوت کی تھی یا مطلب جو پارٹیاں کانگریس کی خلاف چناؤ لڑکر کے مورچے بنا کر کے آئیں جہاں پشنے منگالے ممتہ ایک ہی آزادی کے بعد ساری پارٹیوں کا ایک ہی کاٹا تھا وہ تھا کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی اس کے علاوہ اور کوئی ان کا بیروتی نہیں تھا ایمرجنسی میں ایسے حالات بگاڑ دی گئے کہ ایمرجنسی لگانے پڑی اور ایمرجنسی کے پیچھے چناپ جیت کر کے آگے بی جے پی کے لوگ اور چوزی چنرن سنگھ بنے مراجی دیسائی بنے آپ کو یاد ہے جب چوزی چنرن سنگھ نے بولا تھا کہ میری سر پہ بھی کرنا ہو دوں وعدے تو لوگ کر دیتے لیکن وعدے پورے نہیں کر پاتے لیکن پردار منطری موڈی اس کے اُلٹ ہیں وہ اتنے اُلٹ ہیں کہ ایک طرح بولتے ہیں کہ بھرتچار نہیں ہوں گا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا لیکن جن جن کانگریسیوں نے کھایا اور کانگریسیوں کو جھیلا کانگریس نے کانگریس کے اس نیتی کے تحت جو کانگریس کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوا اتر شنکراب چوہان چوہان پریوار مہاراست کا اور اشوک چاہان یہ سب آدرش گھوٹالے سوسائٹی میں فس چکے تھے ان سب کو بیجی پی نے اپنی ہاں لے کر کہ گنگا جل سے نحلایا ایڈی سے نحلایا سب سے نحلایا اور ان کو مکت کر دیا سارے آروپوں سے تو دوستو مطلب ایسا پردار منطری موڈی جی کے اندر جو بولتے ہیں نا بھرتچار مکت بھارت کانگریسیوں نے یہ تو پردار منطری موڈی اچھے نہیں لگتے کیونکہ جہاں پر خبر ڈالی جاتی ہے کہ راجعہ کے بریش نیتہ بیجی پی میں شامل ہو رہے ہیں آشوک چاہ بار دو بار ساندر سانسد رہے اور ان کے آنے سے مہاراست میں بیجی پی اور مجبوط ہونے والی ہے رات و رات کا فیصلہ نہیں ہے شکشہ باران جو تھے بہت پہلے سے تھے اگلا نمبر جو ہے کملنات جی کا ہے مجھا کیجئے کملنات جی کا اگلا نمبر ہے مہاراست ڈپنی سیم دیوند فڑن بیس نے کانگریس سے بیجی پی میں آئے منجور کلیا مودی جی کے چیلے نے اب آپ ساتھ آدرش ہاؤسنگ سوسائیڈی گھوٹا لے کا محاملہ بیجی پی نے اور شپ شہرہ نے مل کر کے اٹھایا ان جب سی ایم تھے اشوک چبھان ایڈی سی بی آئی ان کی خلاف جانچ کر رہی تھی آٹھ دسمبر دوہزار آٹھ سے نو نومبر دوہزار دس تک مہاراست میں سی ایم رہے اشوک چبھان کو اسی گھوٹا لے گی بیسے کانگریس نے ان کا استیفہ لے لیا تھا گلتی یہ کر دی کہ پارٹی سے نکالا نہیں کہ ان کے باپ کی تھوڑی سی عجت رکھ لی کہ ان کے باپ کی تھوڑی سی ناک رہتی تھی ایماندار تھا وہ اور بیٹے اور کمال نکلے مل چکا ہوں جب راہل گاندیگر سونے گانجی نے گرفتاری دی تھی دلی میں تب ان سے ہی مل چکا ہوں ان کے جو باپ تھے وہ نروی کا کار تھے دیکھنے لیک چیزیں تھی اشوک شبان تیرہ فروری کو بی جی پی میں چلے گئے پرانی پارٹی بدل دی ہاؤسنگ سوسائٹی کا گھوٹا لگا اور مہارا سرکار نے ید میں شہید سینی کو اور رکشہ مانترا لے کے اسٹاب کے لیے رہائشی بلڈنگ بنانے کا فیصلہ لیا تھا اسے کولاوہ میں آدھرش ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام نام سے بنایا جانا تھا ان سرکار کا نرنے تھا آرٹی آئی سے کھلا سا ہوا اس کے فلیٹ افسروں نیتاؤں کو بہت کم قیمت پر دیا گئے آٹھ فروری کو بیت منتری نرملا سیزارمن نے سنسد بھون میں شویت پتر جاری کیا پردھان منتری کے دو بیان جو یہاں دینا چاہوں گا جو انہوں نے اشوک شبان پر دیئے تھے پہلا بیان چھ اپریل دوہزار انیس کو ناندیر مہاراست میں کہا تھا مہاراست میں کس طرح انہوں نے ایک آدھر سوسائیٹی بنانے کی کوشش کی ہے شہیدوں کی پریواروں کو دھوکہ دیا ہے اس سے ناندیر اور پورا بھارت بھلی بھاتی پریچت ہے آپ جانتے ہیں نا وہ کون ہے اس طرح کے گھوٹالے پر نظر رکھنے کے لیے ہی ہماری سرکار نے ریرا قانون بنایا ہے اس سے پہلے جیسے کارے دھنکہ کھیل ہوتا تھا وہ بھی کم ہوا ہے دوسرا بیان پردان منتری نے بولا تھا تاریخ تیس مارس دوہزار چودہ جگہ ناندیر مہاراست آشوک شہوان کو لوگ سوا کا ٹکٹ دینا کیا کوئی کاروائی ہے ان کی بے شرمی کی حد تو دیکھو کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ انہیں کوئی چناب لڑنے سے روک نہیں سکتا کانگریس کے پاس سارے آدرش امیدوار ہیں آدرش گھوٹالے مطلب تنج مارا تھا موڈی صاحب نے انہی کو لے کر کانگریس چک بنی ہوئی تھی انہوں نے مہا بھارتی کی رکشہ کرنے والے شہیدوں کی بدفاؤں کو لوٹنے کا کام کیا میں ناندیر اور گروہ گووین سنگھ کی پاویت روحی پر آج شبط لے کر کے جاتا ہوں کہ کارگل کے شہیدوں کے پریوار کو جنہوں نے لوٹا آئے ان کو نئی سرکار چھوڑے گی نہیں اب یہ بات پردان منتری موڈی نے بولی تھی کن کے بارے میں اشک چوہان کے بارے میں آن دا ریکارڈ یہ بات ڈالی گئی ہے دینک بھاسکر میں اور پریدان منتری کے علاوہ جو موجودہ ڈپی سی ایم ہیں فرن ویس انہوں نے کئی بار منت سے بیسٹا چار کے آروپ اشک چوہان پہ لگائے تھے انہوں نے بی جے پی کے آفیس میں چوہان کو پارٹی کی سستہ دلوائی اب اشک چوہان ہی نہیں بیتے کچھ سال میں کئی نیتہ دوسری پارٹیوں سے بی جے پی میں شامل ہوئے اور جن پر بیسٹا چار کے گمبھیر آروپ تھے ای ڈی سی بی آئی اور دوسری سینٹرل ایجنسیاں ان کی جانچ کر رہی تھیں اب ویپکش آروپ لگا رہا ہے کہ بیسٹا چار پر جیرو ٹولینس کی پولیسی اپنانے والے پریدان منتری مودی جی اب ان کو کیوں ان کے خلاف جو جانچ چلی اس کو تھنڈے بستے میں ڈال کر کیوں شامل کر رہے ہیں تو اب مہاراست سے شروع کرتے ہیں یہ سب سے بڑے کرپشن اجیر پوار ڈی پی سی اپ مہاراست کے بی جے پی سے کٹ پاندر ہو گیا دو جولائی کو پرانی پارٹی تھی ان سی پی شرط پوار اس کا چناوی سیمبل شرط پوار کو مل گیا سچائی گھوٹالے میں وانٹیڈ ہیں کرمنل ہیں ایسے لوگوں چرہے پر لگر کے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جنتہ کو فیصلہ کرنا چاہیے مہاراست کے موجودہ ڈی پی سی ایم اجیر پوار کا نام سترہ ہزار کروڑ روپے کے سچائی گھوٹا لے گیا آروپیوں میں شامل تھا سترہ ہزار کروڑ کا اگر دس پرسنٹ بھی لیا ہو تو سات ہزار کروڑ ہو گیا بھائی بیس پرسنٹ لیا ہو تو چودہ ہزار کروڑ مطلب کانگریس میں رہے توخ آیا اب مودی جی کیاں چلے گئے توخ آئیں گے مودی جی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بسٹا چار سے کوئی سمجھتا نہیں کرتے چھگن بھجبل چھگن بھجبل مہاراست سرکار میں منطری بی جی پی سے کٹ بندن دو جولائی دو جار تیس کو پرانی پارٹی این سی پی شرط پوار تو سوال تو شرط پوار پر بھی اٹھ رہے ہیں چھگن بھجبل شامل ہو جاتے ہیں ان پر کیس تھا کہ مہاراست سدن گھوٹالہ مہاراست سدن گھوٹالے میں بری کر دی گئے سات کے زرج کیے گئے انیس سو کیارے میں شیف سینہ چھوڑی تھی کانگریس میں گئے انیس سو نینیانوے میں کانگریس سے الگ ہو کر سی ہے ان نیتاؤں کی تو بہت ہے کہانی ہیں مہاراست کے خادے اور ناغرک آپورتی منطری رہے چھگن بھجبل اور دو جار تیس کو مہاراست کی موجودہ سرکار کا حصہ بن گئے بی جی پی سانست کریڈ سمائیہ نے بھجبل پر مہاراست سدن گھوٹالے کا عاروپ لگایا تھا کریڈ سمائیہ کی شکایت پر چھگن بھجبل اور ان کے بھتیجے سمیر بھجبل کو دو جار سولے کو گرفتار کیا گیا تھا بھجبل اٹھارے مہینے جیل میں رہے سہودنا ملنے پر نو سید نمبر دو ہیار اکٹی اس کو بری کر دیا گیا نارائن رانے کیندی منطری رہے بی جی پی میں آئے پندرہ اکٹوبر کو پرانی پارٹی کانگریس شپ سینہ سے راجنیتی شروع کی کانگریس میں آگئے تین جولائی دو ہزار پانس کو شپ سینہ شڑ کر کانگریس میں چلے گئے اب بی جی پی میں آگئے تو ان کے خلاف جو تھا جانچ بند ہو گئی ان کے خلاف بھی دو ہزار سولے میں بی جی پی سانسٹ کیٹ سمیہ نے ایڈی کے جوائن ڈائریکٹر ستی ویرت کمار کو لیٹر لکھ کر کے رانے اور ان کے پریوار کی کمپنی کی جانچ کرنے کی مانگ کی تھی نارائن رانے پر اویگنا گروپ کے مالک اور بیلڈر کیلاش اگرمال کے ساتھ مل کر تین سو کروڑ روپے کی مانی لانڈنگ کاروپ تھا تین سو کروڑ روپے کی تین سو کروڑ روپے میں نا یہ چھوٹا اماؤنٹ ہے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا لیکن 21 ستمبر 2017 میں کانگریس نے استیفہ دیا اور مہاراست سویمان پکشنام سے ایک سنگھن بنایا 15 اکٹوبر 2019 کو اس کا بلہ بی جی پی میں کر دیا تیسرے پیویر دیر کر مہمبئی کارکوریٹ بینک سوسائٹی کے ادھیکس کس کی تھی کس کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں 2009 میں پہلی بار منصے پر بیدھائک شنے گئے مطلب جو کرپشن میں ماہر ہے اس کو بی جی پی کے اندر اسپیشل درجہ دیا گیا ہے یہ ان پر 123 کروڑ کا گھوٹالے کا آروپ ہے جن کو بی جی پی نے پبیتر کر دیا ہے بی جی کمار گارویت آدھی باسی بکاس منتری بی جی پی میں آئے چھے سید نمبر 2014 کو پرانی پارٹی نسی پی پولٹیکل کریئر نسی پی کے ٹکٹ پر پہلی بار 1995 میں بیدھائک شنے گئے 1995 سے 2014 تک لگاتار الگ الگ بیواؤں میں منتری رہے اسٹیٹس انٹی کرپشن ویرو نے کلین چیٹ دے دی سرکاری یوزناوں میں چھے ہزار کروڑ کا گھو یہ ہے آدمی دیکھو نا یار جس کے بات پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ بولتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں بابن را پچکو تھے سیری گونڈا وہ بھی پیار تو تھی نہیں کرپ نیتاؤں کو سمجھتا تو کیوں نہ یہ مان لیں کہ جو شرطوار نے سونیا گاندی سے مطلب جو بیر کیا تھا وہ اسی لیے بیر کیا تھا کہ مجھے بہیمانی کرنے کا افسر نہیں ملے گا اسی لیے نیشنل کانفرنس مطلب انسی پی بنا لی تھی کیا یہ کرپشن کرنا چاہتے تھے اور کانگریس میں جن نیتاؤں کو کانگریس نے برداشت کیا اور راہول گاندی نہیں ملائے کھر چھوڑیے وہ ایک الگ وشہ ہو سکتا ہے یوباؤں کا غصہ بھڑک جائے گا اور مجھے کہا جائے گا کانگریس کے خلاف میں بول رہا ہوں سچی بات ہر دل کو بری لگتی ہے سنجر آٹھوڑ مہاراست سرکار وے منتری شیپ شانہ شندگٹ کے ہیں تیس جون پالٹیکل کہہ رہی ہے دوزار چار وے پہلی بار مہاراست بیدھان سوا سے چنے گئے پوجہ چوہان سوسائیڈ کیس دوزار چودے سے دوزار انیس تک راجہ سومنتری رہے مہاراست پولیس نے چٹ دے دی ایکنات شندگٹ والی شیپ شانہ میں شامل منتری سنجر آٹھوڑ کو بیجے پی نے پہلے منتری منتل بھی ستار میں منتری بنایا تھا سنجر آٹھوڑ کا نام پوڑی کی ٹک ٹاک سٹار پوجہ چوہان کے سوسائیڈ کیس میں آیا تھا مہاراست پولیس نے پہلے پوجہ نے سنجر آٹھوڑ تب بند منتری تھے انہوں نے اٹھائیس فروری دوزار اکس کو منتری پاس سے اسٹریفہ دی دیا سنجر آٹھوڑ دفتھاگری کی مہا بکاس اگھاڑی سرکار میں منتری تھے یشون جادب برہن مومی نگر نگم ستن کی نیتا بیجے پی سے گڑھونڈن تیس جون دوزار بائیس پرانی پارٹی شیپ شانہ پولٹیکل مطلب ہر پارٹی میں اب یہ نام جو گنا رہا ہوں اگر میں پوری رامان کہنے لگوں تو یہ رات جو ہے چھوٹی پڑ جائے گی کارنامے کہنے کے لیے ایسے نیتاؤں کی جو برستہ چار کیے ہوئے جو راجنی تیم آئے برستہ چار کرنے کے لیے سیوہ کرنے کے لیے نہیں اور جن پر کافی سارے آروپ ہیں بی ایس سیدور اپا کا نام ہو یا نام حیمند بشوہ سرما کا ہو حیمند بشوہ سرما کا ہو تو سی ایم بنا دیا پردان منتری مودی نے اسم کا حیمند بشوہ سرما بی جے پی میں تیس اگست دوہزار پندرے کو آئے پرانی پارٹی کانگریس تھی دوہزار گیارے سے دوہزار پندرے تک کانگریس کے ٹکٹ پر جالک باری سے بدھائک چنے گئے دوہزار سولے سے بی جے پی کی ٹکٹ پڑ جیتے شاردہ چیٹ فنڈ گھوٹالے سے ان کا بھی نام جڑا تھا ان کی خلاب بھی جانت چل لئی تھی بھئیہ اور ہاردک پٹیل رازدرو کا معاملہ یہ بھی ہاردک پٹیل کا ہوتا آپ نے سنائی ہوگا پرانی پارٹی کانگریس دوہزار پندرے میں ریجرویشن کے لئے پارٹیدار آنڈولن کا انہوں نے مطلب ایک چہرہ بنے تھے رازدرو کا کیس لگایا گیا تھا جائیتر کیس میں اب بری ہو چکے ہیں اب کیونکہ بی جے پی میں آ چکے ہیں تو دودھ کے دھولے سان بن چکے ہیں اور سووین چیٹر جی کولکتہ کے پورو میئر بی جے پی میں آئے چودہ آگست مطلب ایک لمبی لسٹ ہے مکل رائے بی جے پی میں آئے یہ بھی تی ایم سی سے آئے تو تی ایم سی میں بھی ایسے نیتہ تھے جتین تیواری آسون سول پورو میئر بی جے پی میں آئے تی ایم سی سے آئے یہ بیسٹ بنگال کے ان نیتہوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی شویندو ادھیکاری پشنے بنگال کے نیتہ پرتیپکش بھائی پوری لسٹ ہے یہ شوانت جادہ بی جے پی سے گھنڈ بندن میں آئے پرانی پارٹی شپس ہے ان پر بھی رشتہ داروں کے نام سے بے نامی سمپتی خریدنا ہو کیمہ کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے مطلب اتنے سارے کیس سنجد آٹھو بابن راو پچپوتے ایک بڑی فہرست ہے ان نیتہوں کی جو بی جے پی نے اپنی بیچار دھارہ میں ڈکی لگوا کر کے ان کو جو ہے افیدان دے دیا ہے سو بن چٹر جی ہوں جو ناردہ اسٹنگ آپریشن میں پائے گئے تھے بیڈیو میں رشتہ مانگتے ہوئے اور کسی نے چھے ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کیا تو کسی نے دہزار کروڑ کا حیمد بی سرما تو سی ایم منا دی گئے کرپشن کے آدھار پر بی ایس یدروپا بی جے پی میں آئے دو ہزار چودہ میں کرناڑک جنتہ پارٹی انہوں نے بنائی تھی انیس سو ستر کے درشک سے آر ایس ایسے جڑے ہوئے تھے انیس سو اٹھاسی میں بی جے پی کے سٹیٹ پریسیڈنٹ بنے عویت خنن کے بدلے رشتہ کارو خیر سنجر آود بولے بی جے پی کانگریس کا سندھی کرن کر رہی ہے یہ نشانہ تھا داگی نیتاؤں پر سوال ہوتے ہیں کچھ سمیوات وہی نیتا بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں شرط پوارگوڑ کے ایک پروکتہ کلائٹ کراسٹو نے یہ کہا ہے آروپیں اپنی ہر طرح کے کاریکشن کا فائدہ اٹھا کر کیس پر رواز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر پولٹیکل پریشر بھی شامل ہے پورو ایڈی پورو ایڈی کے پورو ایڈی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈی سرطنند سنگھ کا یہ کہنا ہے اشوک چوہنڈ کے پاس جیل اور بی جے پی میں سے ایک کو چننے کی مجبوری تھی تو اشوک چوہنڈ نے چن لی اپنی پارٹی آدرش سوسائیٹی گھوٹالے میں سی وی آئی اور ایڈی کی جارشیٹ میرسک چوہنڈ کا نام ہے ان کی مجبوری تھی کہ وہ یا تو جیل لیاں یا پھر بی جے پی جوائن کریں یہ سب کچھ پڑی درستے چلنا ہے کرپشن یا برشترچار کرنے والے لوگوں کا ساتھ بی جے پی دیتی بھی نظر آ رہے گی تو دوستو کس طرح سے پھر پردان منتری مجید دعویٰ کرتے ہیں کس طرح سے بولتے ہیں کہ برشترچار مکت بھارت بنا دیں گے جب کانگریس کے ہی جس کانگریس کو وہ نشانہ بناتے ہیں پریوارواد کو لے کر کے تو کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ برشترچار مکت ہو جائے گا بھارت برشترچار کی ہوئے نیتاؤں کو بری کرنے کے بعد ہو جائے گا رامراج آ جائے گا نمشکار جہین دوستو سوال چھوڑے جا رہا ہوں ان سوالوں پر تھوڑا سا سوچئے اور کومنٹ کیجئے